ہلو اسلام علیکم دوستو کے آج جال رہے ہیں ٹیٹاک ہے امیدہ آپ صاحب ٹیٹاک ہوں گے تو آج ایک مرتبہ پھر بائک رائیڈ پٹرول کا کافی ہے میری بائک میں تو آج کل پٹرول کی جو پرائیسز ہیں تو وہ کافی زیادہ اوپر چلی گئی ہیں تو دن پر دن وہ اوپر چلی جا رہی ہے تو پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ بائک کو مجھے گھر کھڑا ہی کرنا پڑے گا جو پرائیسز کا حال آ چر رہے ہیں تو بائک بیجنی تو نہیں ہے انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اگر نہ پٹرول افورڈ کر سکا تو اسے گھر کھڑی کر لیں گے سے جا کے پیاری براہ سے میرا تو انشاءاللہ ہوپ ہے کہ ورلڈ کی جو پٹرول پرائیسز ہیں وہ نیچے ہیں گی تو پاکستان میں بھی پرائیس جو ہے وہ نیچے آئے گی تو کافی لوگ جو ہیں وہ موجودہ حکمرانوں کو بڑا بڑا کہہ رہے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے لیکن جو میری سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بائی جو ورلڈ پرائیسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں جس کی ویا سے پٹرول پرائیسز بڑھ رہی ہیں تو آپ نے اپنی سوچ ہے تو اس بات پر زیادہ بیاس نہیں کرتے یہ ہے جی نمی سموندری جسے ہم نیو سموندری کہہ سکتے ہیں اردو میں اردو انگلیش میں تو یہاں پہ پانیشٹ کہا گا تو میں بائیک یہاں پہ بگاؤں گا نہیں کیونکہ بائیک گندی ہو جائے گی اور پھر میرے سے صاف نہیں ہوں نہیں یہ آگے آپ کو روڈ آرتی نظر آ رہی ہوگی ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ ہمارے گاؤں کی طرف جاتا یہ روڈ تو آپ کو اپنی گاؤں کا جو روڈ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کونسا جاتا ہے تو یہ جو روڈ ہے میرے دائن جانم نکھتا ہے آپ کو رکشہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہمارے گاؤں کی طرف جاتا ہے یہ روڈ تو میں آپ بھی سیدھا جانے لگا ہوں تو یہ نیو سموندری ہے اس سے آگے پھر جو بھی عدیات وکرہ شروع جائیں گے آج یہ تھوڑی سی بڑی رائیڈ کرتے ہیں تھوڑی سی لمبی رائیڈ کرتے ہیں پہلے میں بریک چاہے کر لوں بریک لگ رہی ہے بھائی کے لئے نہیں لگ رہی ہے لگ رہی ہے لگ رہی ہے مجھے ایسے شک ہوا تھا کہ بھائی کی بریک نہیں لگ رہی ہے لگ رہی ہے بریک میں بھی اپنی پوکٹ میں موبائل دے رہا تھا میرا موبائل کا ہے میں بھول گیا کہ میں نے بھلوکنگ کے لئے اپنا موبائل لگایا ہوا ہے میں بھی پوکٹ چک کر رہا ہوں کہ میرا موبائل گر گیا کہیں پہ ابھی ہم پہنچو گئے ہیں جی یہ بائی پاس گاری وارا کرسک کر رہا ہوں مجھے دے رہا ہے بھائی میں کہا جاؤں ہوں پہلے میں ایتری سیٹ پہ روڈ بے آپ نے دیکھا ہوں گا میں فل سیٹ پہ ہوں پھر بھی مجھے وہ ڈپر دے رہا ہے کہ بھائی سیٹ پہ ہو جائے بھائی میں کہا آپ کھیتوں میں اتڑیا ہوں تو ابھی یہاں سے ہم لے لیں گے لڑائی ٹرن تو یہ پھر بائی پاس ہے ہمارا بڑا بائی پاس جو ہماری سمودری کو باہر باہر سے کراس کرتا ہے جو کال دکھایا تھا وہ چھوٹا بائی پاس تھا تو آج یہ بڑا بائی پاس ہے تو یہ بڑے طویقے سے سمودری کو باہر باہر سے کراس کرتا ہے تو میرے اس طرف جو آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ 149 جی بھی ہے تو اس گاؤں سے ہوتی ہے یہ روڈ ابھی آپ کو روڈ کرتا ہوں یہ جاتی ہے ہمارے اس طرف تو یہاں اس طرف ہمارا چک نمبر ایک سوٹھتی ہے تو وہ آپ کو روڈی ہے آپ کو سامنے کراسنگ نظر آ رہی ہے جو لوگ کراسنگ کر رہے ہیں تو یہ روڈ ہے جو میں نے آپ کو پیچھے سے دکھایا تھا وہ سیدھی یہاں سے آتی ہے اور ہمارے گاؤں کے طرف جلی جاتی ہے جمپ آ گیا ہے یہ روڈ کافی ساپ ہے تو کئی میں گھنٹی بھی بہت زیادہ ہے تو اس پہ پتہ نہیں جلتا کہاں پہ یہ یک دام ہی جمپ آ جاتا ہے ہے تو یہاں سے چلانا پر ہی گا ہی داری جمپ لگ گئی یہ ساپ گیا ہے۔ بہت زیادہ 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 بہت زیادہ 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 میرے گیاrok گئی بہت سوٹا ہے ieval۔ جون۔ بڑھا، اب سے بہت زیادہ 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 کچھ گئی ہوگی تو فلہ آل یہاں پہ جی بن رہا ہے گر تو یہ بھی آپ کو کسی دن دکھائیں گے کہ گر کیسے بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو کسی دن دکھائیں گے یہ کہ گر بنتا کیسے ہے گنوں سے رس کیسے نکالتے ہیں تو کیا کیا کس کس طرح سے نکالتے ہیں تو گر بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ سیزن آگیا گر بننے والا تو آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے لوگ تو ابھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کہاں پہ گروب بن رہا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پہ بھی گڑ بن گے بک رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو فیلال مجھے بائک کی ٹینشن ہے بائک بچ گی ہو میری میں نے اصل میں گاڑی کے پچھے لگا دی تو پتہ نہیں چلا کہ آپ کھڑا آگیا سامنے رام رام سے ہی جاتے ہیں یہاں پہ بھی گڑ بن رہا ہے تو خوشبو کافی زیادہ جہاں پہ بھی گڑ بننے کی تو آگے بھی میرا گڑ بن رہا ہے تو ادھر بھی کافی زیادہ یہ سیزن ان اون ہے اب بھئی تو ابھی اس پہ آنے ہی پڑے گا انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہاں بھی تادہ تادہ گڑ بن رہا تھا ابھی ابھی ہم یہاں سے ٹرنل لے لیں کہ سمندری کی طرف تو کافی زیادہ لمبا روڈ آج ہو گیا ہمارا تو دیان سے کراشنگ کرتے ہیں سرکر یہاں پہ کافی زیادہ ایکسیننٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہاں سے دیان سے کراشنگ کرنی جائے یہ دیکھ سہتے لیکشے والا یہاں سے کراشنگ کر رہا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ کراشنگ ہیں تو یہاں پہ دیان سے کراشنگ کرنی جائے بیٹ سرک میں بند ہوگی بسٹی کر رہا دی جار اس نے چلو کوئی نہیں ہوتا رہتا ہے بائک رکھ رہی ہے ایسے کام بھی تو ہوں گے کالا زوٹ میں نے پہنا ہوا ہے تو تارا گندہ ہو جائے گا یہاں سے نکلتے ہیں جلدی جلدی شکریہ موسیقی 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 دار کے اندر سے چلی جاتے ہیں نہیں راشہ یہاں پہ ابھی سردیاں آگئی ہیں اور مچھلی بزار لگ گیا بھائی تو مچھلی بیدے میں شہو سے کھاتا نہیں ہوں تو اس لیے مجھے اترہ انٹرس نہیں ہے مچھلیوں میں بچے کیا سکھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں بچے دے کے خوش ہوگے کہ بائک آگئی ہے بائک یہ دیکھو یہ بچے بہو خوش ہوتے ہیں بائی کو دے کے آبیڈی اے کدھر جا رہے ہیں اور بی آئیس کیا چاہلے ہیں لولیپوپ کھا رہے ہیں لولیپوپ کھا رہے ہیں ڈوک جایک منٹ تو ابھی ہم نے اپنا جو بلوکنگ کی چینل وہ چینج کر لیا ہے تو ابھی ہم جو بلوک کر رہے ہیں وہ پرائیم بلوک ہے تو موٹو بلوک سے ہم اب پرائیم بلوک پہ آگئے ہیں تو ابھی ابھی بچے کو ہم لے کے جا رہے ہیں تو اب اسے مزے لیں گے تو بچے کافی مزے چاہے بیٹا ہے لولیپوپ کھا رہا بیٹا تو تو ابھی بی جانسے باپسی لے لیتے ہیں بچے کافی دور آگیا تو بچے کوئی آدھو نہیں رہا بائی کرتے ہیں تو مجھے تو مجھے پتا کہ آپ کو یہ پرائیم بلوک ہے بہت زیادہ مزا آئے گا تو بچے پرائیرام سے بیٹھا ہے تو وہ جولے لی جا رہا ہے اسے پتا ہے کہ مجھے فریق جولے مرنے تو کہاں پہ جا رہی ہے یہ پرائیم یہ کیا بات یہ سامنے ہماری بائی کھری ہے اور یہ آگیا جی آئیز اپنی پرائیم پہ تو یہ ہو گیا جی مارا پرائیم بلوک تو ابھی جی کہہ رہا گئے ہیں تو آپ نے یہ بلوک کی شروع میں دیکھا ہوگا کہ بائی کے جو اگزاس میں سے دوانی کر رہا ہے تو اس ٹیز میں مجھے کافی زیادہ پریشان کرتی ہے کہ یہ کھرچا موٹا پڑھنے والا ہے میرے قریب قریب لگ رہا ہے مجھے تو یہ ویسے مونا نہیں چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں ہو گئے میں نے اپنی بائی کے بہت خیار رکھا تھا تو یہ اللہ جانے کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ خیر ہے انشاءاللہ جاللہ اللہ بہتر کرے گا اللہ نے بائی دی گیا تو انشاءاللہ بہتر بھی ہوگی یہ تھا آج کا بلوک امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ ویڈیو اچھی لگے ہیں تو پلیز ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب اسے اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب لازمیں کروائیں دوستوں سے کروائیں خود بھی کریں دوستوں سے بھی کروائیں اور سپورٹ کریں تب تک لیتنا ہی کرنا آپ